باب یہ آ رہا ہے کہ اسماعیل کو اس لیے بچایا جا رہا ہے کہ اسماعیل کو بچا کر مصطفیٰ کا نور بچایا جا رہا ہے مصطفیٰ کا نور اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی بیشانی پر تھا بیشانی اسماعیل پر مصطفیٰ جان الرحمت علیہ السلام کا نور تھا تو اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر مصطفیٰ کا نور بچایا جا رہا تھا یہ گچنے میں اسماعیل کے یہ راز ہے کہ اسماعیل کو بچا کر مصطفیٰ کا نور بچایا جا رہا تھا اور حسین کے پتنوں کی کردن کٹا کر مصطفیٰ کا دین بچایا جا رہا ہے وہاں مصطفیٰ کا نور بچایا جا رہا ہے اور یہاں کربلا میں مصطفیٰ کا دین بچایا جا رہا ہے مصطفیٰ کا دین بچایا جا رہا ہے تو محققین نے جو یہ تحتیق کی کہ زبہن عظیم سے مراد دنبا نہیں ہو سکتا دنبا تو زبہن عظیم سے مراد اگر دنبا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بتائیے کہ کیا مراد ہو سکتا ہے وہ بڑی زباہ کون سی ہو سکتی ہے جو سب سے بڑی زباہ ہو اس سے بڑی کوئی زباہ نہ ہو تو پھر وہ کون سی زباہ ہو سکتی ہے تو انسانی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ امامِ عالی مقام امامِ حسین بھی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نام پر جو کربلا میں زبا ہوئے ہیں اس خدا کی زمین کے اوپر آسمان نے اس سے پہلے کبھی ایسی زبا نہیں دیکھا ہوگا اور قیامت تک ایسی زبا نہیں دیکھے گا یہ آسمان قیامت تک ایسی زبا نہیں دیکھ پائے گا اور کربلا سے پہلے آسمان نے ایسی زبا نہیں دیکھا تھا دنیا کے اندر اس خدا کی زمین پر سب سے بڑی زبا اگر کوئی ہے تو وہ زبہین عظیم امامِ حسین کی ذات ہے امامِ عالی مقام کی ذات ہے جس انداز سے امامِ پاک امامِ حسین بھی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدانِ کربلا میں گردن کٹا کر شہادت کا جامنوش فرمایا ہے وہ زبہین عظیم کہلائے ہیں کہ سب سے پڑی زبا امامِ حسین ہے حاناکہ اللہ کے راہ میں اللہ کے راہ میں جان دینے والے اللہ کی راہ میں شہادت کا جامنوش فرمانے والے ہزاروں آپ کو مل جائیں گے ہی ملے گی جن کو خود نبی نے شہیدوں کا سردار ارشاد فرمایا ہے حضرتِ سیدنا امیرِ حمزہ سیدو شہادہ سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے شہید ہیں جن جو خود نبی نے شہیدوں کا سردار ارشاد فرمایا ہے وہ ایسے شہید ہیں لیکن دوستانِ محتام زبین عظیم کے طرف محققین کی نظر اس طرف بھی نہیں گئی زبین عظیم کے لئے محققین کی نظر اگر پہچی ہے اور ایک مقام پر علمہ اقبال نے بھی اسی سے تشبیدی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر اللہ نے میدانِ کربلا میں دکھایا ہے خواب کو ابراہیم نے دیکھا تھا تعبیر امامِ حسین کی ذات پر بکھائی جا رہی تھی میدانِ کربلا میں امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ زبین عظیم بن کر ساری دنیا کے سامنے اس طرح چمک گئے ہیں وہ امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربل کی سرزمین پر ہیں یکے بعد دیگرے پچاس ساتھی امامِ عالی مقام کے شہادت کا جام نوش فرما چکے ہیں آپ کے بھانجے اونو محمد کو بھی نیزوں پر اچھال دیا گیا ہے آپ کے بھائی کے بازو بھی قلب ہو چکے ہیں انہوں نے بھی شہادت کا جام نوش فرما لیا سب نے شہادت کا جام نوش فرما لیا ہے اب آئیے امام زین العابدین ہیں جو بخار میں لرز رہے ہیں اس قدر تاپ چڑھی ہوئی ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں تو بخار کی وجہ سے کانپنے لگتے ہیں لرزتے اور کانپتے ہوئے امام زین العابدین بابا کے سامنے آئے اے بابا جان مجھ کو بھی اجازت دو میں بھی میدان میں جا کر جام شہادت پینا چاہتا ہوں امام پاک نے بیٹے کو سینے سے لگایا پیشانی کو بوسا دیا سر پر امام زین العابدین کے ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا اے زین العابدین بیٹا اگر تم کو بھی اجازت دے دو تو میری نسل کا کیا ہوگا اے بیٹا قیامت تک میری نسل جو چلنے والی ہے اللہ تعالیٰ تم سے ہی میری نسل کو چلائے گا اس لیے میں کربل میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری عمر میں پرکت عطا فرمائے اور یزیدیوں کی بری نظر سے اللہ تیری حفاظت فرمائے پھوپی کے پاس بیٹھ جا اللہ تعالیٰ تم سے میری نسل کو چلائے گا امام زین العابدین سیدہ بی بی زینب اپنی پھوپی جان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے باہر تشریف لائے جب تحید ہو جکے اب امام اپنی تیاری میں لگے ہوئے تھے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان سے دور گرد اڑتی ہوئی نظر آئی دھول اڑتی ہوئی نظر آئی تو امام نے جب غور فرمایا یہاں دھول کیوں اڑ رہی ہے گرد اڑتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے تو جب گرد چھٹ گئی دھول چھٹ گئی تو وہاں ایک گھوڑے سوا تیز رفتار گھوڑے کو دوڑاتا ہوا امام عالی مقام کو نظر آیا امام عالی مقام سوچ رہے تھے کہ یہ آنے والا گھوڑے پر سوار ہے کون آ رہا ہے اور میرے ہی طرف آ رہا ہے امام سوچ ہی رہے تھے کہ وہ گھوڑ سوار آنے والا اتنی دیر میں امام عالی مقام کے قریب آ گیا وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور امام حسین کا چہرہ دیکھا پھر آگے بڑھا اور امام حسین کے قدموں کو بوسا دی امام حسین کے قدموں کو اس نے چوما اور چوم کر امام حسین کا چہرہ کھڑا ہو کر تکتا رہا دیکھتا رہا اس انداز سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے اس کی پلک بھی نہیں جھپک رہی تھی اس انداز سے امام حسین کا دیدار کر رہا تھا امام عالی مقام کے چہرے کو اس انداز سے تک رہا تھا کہ امام پاک نے ارشاد فرمایا بھائی تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو مجھ سے کیا کام ہے دیکھو میں بہت جلدی میں ہوں ایک بہت بڑے کام کو انجام تک مجھے پہنچانا ہے اس لیے میرے پاس وقت کی کمی ہے میرے بھائی اگر تجھے کچھ کہنا ہو تو جلدی کہو اگر کوئی سوال ہو تو جلدی بیان کرو میں اسے پورا کر دوں تمہارے سوال کا جواب دے کر میں اپنے کام سے لگ جاؤں تو شخص امام حسین کا چہرہ پکتا جا رہا تھا اور اس کا موں نہیں کھل رہا تھا اس کی زبان نہیں کھل رہی تھی تو امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم کو مجھ سے کوئی کام نہیں ہے اور مجھ کو بہت بڑے کام کو انجام پر پہنچانا ہے اس لیے میں تم سے رخصت ہوتا ہوں اللہ حافظ کہہ کر امام عالی مقام نے دو تین قدم آگے برہائے تھے کہ اس شخص نے کہا اے امام عالی مقام مجھے آپ سے ہی کام ہے اور میں آپ کے ہی پاس آیا ہوں اللہ کے واسطے اے امام رک جائیے امام عالی مقام نے اپنے قدموں کو روک لیا مڑ کر اس کے طرف دیکھا اور فرمایا جلدی بیان کرو تم کون ہو اور کیا کام ہے مجھ سے کیا سوال ہے تو وہ شخص کہنے لگا اے امام میں حج پڑھنے کے لیے مکہ شریف گیا ہوا تھا کیونکہ یہ محرم کی دستاریخ ہے میدانِ کربلا ہے محرم کی دستاریخ ہے جمعے کا دن ہے اور محرم کی دستاریخ سے پہلے محرم کے دس دن سے پہلے دس محرم سے پہلے جو دن تھے جو مہینہ تھا وہ حج کا مہینہ تھا وہ حج کے ایام تھے وہ حج کا موسم تھا تو وہ آنے والا کہتا ہے کہ میں حج ادا کرنے کے لیے اپنے شہر سے اپنے وطن سے خانہِ کعبہ مکہِ معظمہ گیا ہوا تھا حاجیوں کے ساتھ مل کر میں نے حج کے ارکان ادا کیے جب میں حاجی بن گیا اور ارکانِ حج ادا کر چکا اس کے بعد مکہ سے مدینہ کے طرف سفر کیا تاکہ روزہِ رسول اللہ کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا ہوا جب میں مدینہ پہنچا مسجدِ نبوی میں نمازیں ادا کی اور روزہِ رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو حاجی جماعت کی جماعت حاجی آتے تھے روزہِ رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول پر صلاة و سلام کا نظرانہ پر دے چلے جاتے تھے اور انہی حاجیوں کے بیچ میں انہی حاجیوں کے بیچ میں میں نے دیکھا کہ جو بھی حاجی آتا روزہِ رسول اللہ پر صلاة و سلام پڑھتا اور صلاة و سلام پڑھ کر جب جانے لگتا تو ایک بارہ تیرہ سال کی لڑکی بارہ تیرہ سال کی بچی ہر حاجی کو پکڑ پکڑ کر پوچھ رہی ہے ہر حاجی سے سوال کر رہی ہے اے حاجی بتاؤ تم کدھر سے آئے ہو تمہارا وطن کونسا ہے تمہارا شہر کونسا ہے تمہارا پردوس کونسا ہے تم حج پڑھ کے کدھر جانے والے ہو بتاؤ اے حاجی اپنا وطن بتاؤ اپنا پتا بتاؤ اپنا ٹھکانہ بتاؤ ایک بارہ تیرہ سال کی لڑکی ہر حاجی سے اس کے وطن کا پتا پوچھ رہی ہے ہر حاجی سے اس کے دیش کا پتا معلوم کر رہی ہے ہر حاجی اس بچی کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا ہے جب میں اس بچی کے قریب پہنچا میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ ہر حاجی سے تم اپنا تم اس کا پتا کیوں پوچھ رہی ہو ہر حاجی سے اس کا ایڈریس تم معلوم کیوں کر رہی ہو اس کی وجہ کیا ہے جو حاجی یہ تو اللہ کا گھر ہے یہاں تو روزہِ رسول اللہ ہے یہاں تو حاجی پورپ سے بھی آتے ہیں یہاں تو حاجی پچھن سے بھی آتے ہیں یہاں تو حاجی اُتر سے بھی آتے ہیں یہاں تو حاجی پچھن سے بھی آتے ہیں یہاں تو حاجی ہر بستی سے آتے ہیں وہ بستری بہت خوشنصیب ہوگئے ہیں جسی بستری سے اللہ کے بندے سفر کر کے اللہ کے گھر کا قواف کرتے ہیں روزہ رسول اللہ کا دیتار کرتے ہیں اس سال چوبا کی دھرتی پر جتنا ناس کیا جائے گم ہوگا کہ تیرا مسلمان اس بستری سے اللہ کے گھر کا اجا جا کر کے آئے ہیں تیرا حاجی روزہ رسول اللہ کا دیتار کر کے اپنے وطن کو لوتے ہیں دوستان محترم حاجی تو چاروں طرف سے آتے ہیں چنانچہ تم حاجیوں کا پتا کیوں پوچھ رہی ہو اے بیٹی وجہ کیا ہے اللہ اللہ وہ بچی بارہ تیرا سال کی وہیں ٹھہر گئی اور رکھ کر کہنے لگی میں حاجیوں سے ان کا پتا اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اے کاش جب دور پچھم اتر دکھن چاروں طرف سے حاجی حج پڑھنے کے لیے آتے ہیں مدینے میں رسول پاک کے روزے پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں تو مجھے یقین ہے کوئی حاجی کوفے سے بھی آیا ہوگا کوئی حاجی بغداد سے بھی آیا ہوگا کوئی حاجی بسرا سے بھی آیا ہوگا تو اس طرف کا کوئی حاجی اگر مجھے مل جائے تو مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے اے بیٹی یہ بتاؤ کیا ضروری کام ہے تو وہ بارہ تیرہ سال کی لڑکی فرمانے لگتی ہے کہ اے حاجی شاید تم نے مجھے نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں اے حاجی میں امام حسین کی بڑی بیٹی ہوں سغرا میرا نام ہے امام آل مقام کی بڑی بیٹی ہوں بی بی سغرا میرا نام ہے میرے بابا امام حسین ہے میری دادی بی بی فاطمہ زہرا ہے اللہ اللہ میرے نانا اللہ کے پیارے رسول ہیں میرے دادا مولا علی مشکل کشا ہے میرے بڑے عبا امام حسن مجھ دبا ہے بی بی سغرا میرا نام ہے میرے بابا حسین جب مدینے سے چلے تھے اور عروفے کے طرف روانہ ہوئے تھے تو میرے بابا حسین کے ساتھ میں میرے بھائی علی اکبر بھی گئے ہیں میرے چھوٹے بھائی چھ مہینے کے علی اصغر بھی گئے ہیں انہی کے ساتھ میں حضرت قاسم بھی گئے ہیں میرے چچا رفیق چچا پیارے چچا حضرت عباس بھی انہی کے ساتھ گئے ہیں میری ماں بھی انہی کے ساتھ گئے ہیں میری بھوپی سیدہ بی بی زینب بھی میرے بابا حسین کے ساتھ میں گئے ہیں میری چھوٹی پہن بی بی سکینا بھی بابا کے ساتھ گئے ہیں سب کے سب بابا کے ساتھ گئے ہیں اے صغرہ تم کیوں نہیں گئے تم کیوں یہاں رہ گئے تو بی بی صغرہ رو رو کر حاجی کو بیان کر رہی ہیں کہ میں بھی چلی جاتی لیکن جس وقت میرے بابا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے اس وقت مجھے بہت دیز بخار تھا شدت کی تاپ مجھ پر آئی ہوئی تھی اور بخار کی وجہ سے میں لرز رہی تھی مجھ میں کپ کپاہت تاری تھی اور جب بابا جانے لگے تو میں نے رو کر کہا کہ بابا یہاں میں کس کے سہارے رہوں گی آپ کے بغیر میں یہاں نہیں رہتا ہوں گی اے بابا حسین مجھ کو بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ امام حسین نے فرمایا بیٹی اس قدر بخار ہے کہ تُو سفر نہیں کر سکتی اس لیے تجھے یہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں جب تُو اچھی ہو جائے گی تو تیرے بھائی علی اکبر کو بھیج دوں گا اپنے بھائی کے ساتھ میرے پاس چلے آنا اے بیٹی سغرا میں قاسم کو بھیج دوں گا یا تیرے چچا عباس علمبردار کو بھیج دوں گا اپنے چچا کے ساتھ میرے پاس چلے آنا اے بابا بخار کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو کہ سفر میں رکاوٹ پیدا کروں گی شاید میں چل نہیں سکوں گی شاید کہ مدینہ سے مکہ جاتے جاتے سفر کے اندر میں دخل پیدا کروں گی آپ کو یہ در لگ رہا ہے تو اے بابا سفر کے اندر میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی آپ کے سفر میں رکاوٹ پیدا نہیں کروں گی اے بابا بھلے ہی مجھے بخار ہے لیکن دیکھ لے میں چل سکتی ہوں چل کر دکھانے لگی بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی کہ دیکھ لو میں چل سکتی ہوں چند قدم چل کر اپنے بابا کو دکھا رہی تھی کہ بے ہوش ہو کر بی بی سغرا زمین پر گر پڑی امام حسین نے سیدہ بی بی زینب سے فرمایا کہ زینب دیکھ رہی ہو سغرا سفر کے لائق نہیں ہے اس کو سفر پر لے جانا مناسب نہ ہوگا اس لیے مدینے میں ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس بی بی سغرا کو چھوڑ دیا جائے جب بخار اتر جائے گا جب جب آپ ختم ہو جائے گی تو حضرت امام علی اکبر کو میں بھیج کر سغرا کو اپنے پاس گلوا لوں گا یہ دلاغ